تمہیں چاہتی تھی نا کہ ان کنے گاروں کو ایسی سزا ملے کہ انہیں موت سے بھی زیادہ تکلیف ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے ہم سجانپور کی جنگ پر جات ہو رہی ہیں لیکن جو دھاں کے آنے والے رشتہ دانوں کو مارنے کے لیے اپنی سمشیر کا استعمال نہیں کریں گے کیوں؟ رحم آگے آپ کو جو دھا بیگم پر رحم وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں پھر اپنی شمشیرم کا کیوں نہیں استعمال کریں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے پاس چار اور شمشیرم بھی ہیں رکیہ تکلیف تب زیادہ ہوتی ہے جب زخم اپنے ہی اتھیار سے لگے اس جنگ میں سجانپور والوں کا قتل وہ کریں گے اسے اس دنیا سے رخصت کریں گے جس کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کرنا چاہتے تھے اور درد جو دھا کو ہوگا اتنی نفرت کرتے ہیں جو دھا سے پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ کھاہش تھی وہ ہماری ہم اسے بانا چاہتے تھے اور پا لیا وہ ہمارے گرور کی فتح کی نشانی ہے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر کیا آپ جانتی ہیں ہم نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ اگر ہم بار بار آپ سے ملنے آتے تو آپ کو لگتا ہم آپ کے حکم کے قابل ہیں اسی لئے ہم نے آپ کو نظر بند قید سے باہر پلایا ہے ہمیں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے آپ ہماری بہن کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم تو بس آپ کو ایک خوش خبری دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں خوشی کی بات بتائیں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے بہت شاتر ہیں آپ جو تھا بیگم کروی بات لیکن سچ ہم تو بس آپ کو یہ خوش خبری دینا چاہتے ہیں کہ ہم چند دنوں کے لئے آپ کے بھائیوں کو نظر بند قید سے آزاد کر رہے ہیں ہمیں وشواس ہے اس بات کے پیچھے بھی آپ کے من میں کوئی کٹل یوجنا ہی ہوگی ماننا پڑے گا بھاگ دور کی سوچتی ہیں خان باب آکسر کہتے تھے کہ ایک بیوکوف دوست سے شاتر تشون پہتر ہم نہ ہی آپ کے مطر ہے اور نہ ہی شترو ویسے اپنی شتروتہ نبھانے کے لئے اب کیا نئی چال چلنے والے ہیں آپ ہم آپ کے بھائیوں کو سوزانپور کی جنگ میں بھیج رہے ہیں اتنی جلدی غصہ مت کیجی جو دھا بے کم ابھی تو آپ نے جنگ کا پورا کھاکا نہیں سنا ہم چاہتے ہیں کہ بھگوان داس خود اس شہزادے کا قتل کریں بھئی جس سے آپ کی بہن کا رشتہ ہو رہا تھا ہاں مطلب اب تک تو انہیں حملے کی خبر مل چکی ہوگی تو یقین انہوں نے یہ رشتہ توڑ دیا ہوگا اچھا ہے بھگوان داس کو انہیں مارنے میں کم تکلیف ہوگی کہلے تو ہم اسی دن ہو گئے تھے شہنشا جس دن آپ نے ہمیں آمیر سے دور کر دیا تھا اور رہی بات شوک منانے کی تو ہم اپنی بہن کے لیے اوش شوک منائیں گے ہمیں بہت سکون ملتا ہے جب ہم اس طرح سے آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں ہم لپسوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے پر بے فکر رہی ہے جو تھا بے گم ایسے موقعے ہم مطاف فرماتے رہیں گے اب نفرت ہو رہی ہے ہم سے ہی اور کھنا رہی ہے گرینا تو ہمیں اپنے آپ سے آ رہی ہے جس ویکتی سے ہمارا ویوا ہوا ہے اس کی سوچ اتنی بری ہو سکتی ہے جو دوسروں کے شوک اتصاب مناتا ہو ابھی ہم نے جانے کو حکم نہیں دیا جو تھا بے گم پھر بھی ہم جائیں گے کیونکہ ہمیں نہیں لگتا بات کرنے کو کچھ بھی شیش ہے موسیقا 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 باپسا آپ بھائیسا کو وہاں کیسے جانے دے سکتے ہیں جہاں پر ان کی تلوارے اپنے ہونے والے بہنوئے کے ویرود اٹھیں گی سجانپور میں سکنیا کا سمبند تے ہوا ہے باپسا ہونے والے سمبند کے لیے ہو چکے سمبند کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا سکنیا کے لیے ہم تمہارا پریوار بگڑنے نہیں دے سکتے شہنشاہ یدی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یدھ میں جائیں تو انہیں بھیجنا ہی ہوگا وہ تمہارے پتی ہے ان کے نرنےوں پر صدا ان سے سہمت رہنا تمہارا کرتا دے کسی کو ظلیل کرنا تو کوئی جلال سے سیکھے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے روازوں کے مطابق جب شہر جنگ پر جاتا ہے تو بیگم اس کی سمشیر پر فتح کا تلک لکھاتی ہے اور دعا مانگتی ہے کہ اسی سمشیر سے وہ اپنے دشمنوں کا سر کرم کرے ہم نے آپ کی بات کو بول کی تھی کہ آپ اپنے دیتی روازوں کے ساتھ ہمارے محل میں آئیں گی ہم چاہتے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں اور ہمیں دلک کریں کہ ہم اپنے دشمنوں کا سر کرم کریں موسیقی کمال کی رسمحنہ اوشیہ ایک ہندو بیگم کے ہاتھوں سے اس شمشیر کو تلک کروایا جا رہا ہے چو دوسرے ہندووں پر وار کرے گی اور ہندووں کے خلاف کھڑے ہوں گے خود ہندو بیگم جوڈا کے ہی بھائی سہنسا کو بیجے کے لیے سبح کامنا دیجئے موسیقی 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 موسیقی